موسیقی ایونٹ کی تو اس میں جو ہمارے آج کے چیف گیسٹ ہیں وہ ہیں جناب لیفٹینٹ کرنر ریٹائر جناب مختار احمد بھٹی صاحب اور جو کہ تھوڑی ہی دیر میں تشریف لانے والے ہیں ان سے بھی بات کریں گے اور اگر بات کروں میں ملر ٹریکٹرز کی تو ایک لمبی کہانی ہے بہت سالوں پہلے کی زراعت کے میدان آباد کرنے میں جتنا کردار ملر ٹریکٹرز نے ادا کیا ہے شاید ہی کسی ادارے نے کیا ہو اور اس کے ساتھ اگر میں بات کروں کہ زراعت کے سہٹ کے دیگر ایکٹیوٹیز میں اگر دیکھا جائے تو لہور شہر کو آپ کے شہر کو پھولوں سے سجا دیا ہے ملر ٹریکٹرز نے جگہ جگہ ہمیں گلے داؤدی کی نمائش نظر آتی ہے اور لگاتار نظر آتی ہے ہر سال نظر آتی ہے اس کے ساتھ ساتھ آج کھیل کے میدان میں چونکہ میں موجود ہوں تو بات کروں گے کہ یہاں پہ بھی جو آج کا ایونٹ ہے اس کے اوپر آپ دیکھیں گے یہاں پہ بچوں کو بڑے پرجوز طریقے سے کھیلتے ہوئے تین سے چار دن ہو گئے ہیں لگاتار اس ٹورنمنٹ کو آج فائنل ہے اور جو بچے جیتیں گے ان سے بھی بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے کہ یہ بچے کتنی ایفٹ کے بعد اس لیول تک پہنچے ہیں ان کے والدن کا کیا کہنا ہے کتنی محنت ہے اور ان کے کوچ کا کیا کہنا ہے جنہوں نے بچوں کو ٹرینڈ کر کے آج اس مقام تک پہنچایا ہے اور اگر آپ میں تھوڑی سی بات آپ سے شیئر کروں زراعت کے حوالے سے تو ملر ٹریکٹرز ایک نمبر ون ادارہ ہے جس نے کسان جو اس کی خدمات ہیں وہ اس کی دہلیز پر فراہم کی ہے اور کسان کو ہر طرح سے جو ہے وہ چاہے وہ ٹریننگ کے سیشن ہو چاہے وہ اس کی ٹریکٹر کی دیکھ بھال ہو چاہے وہ اس کو کرزوں کی حصولی میں کوئی مشکل پیش آ رہی ہو چاہے اس کو ٹریکٹر کی جو دستیابی ہے وہ آسان بنانے میں مددگار ثابت ہو تو ملر ٹریکٹرز نے ہمیشہ اپنا کردار بھرپور طریقے سے ادا کیا ہے اب چلتے ہیں آگے اور دیکھتے ہیں کہ آج کون کون یہاں پہ وینر ہے اور والدن کیا کہہ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میں بات کروں تو ملر ٹریکٹرز نے یہ آج کا ایونٹ سپانسر کر کے جناب باغے جناب میں رونک لگا دی ہے آئیے سرونک کو دیکھتے ہیں آج کی تقریب کے جو چیف گیسٹ ہیں کھیل کے حوالے سے آپ کو بتا چکے ہیں کہ جہاں پہ باغے جناب میں جونئر ٹیننسٹ رورنمنٹ ہو رہا ہے اور آج کی اس کھیل کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات ضرور یہاں پہ کرنا چاہوں گی کہ بار بار کہا جاتا ہے کہ کھیلوں کے میدان آباد کریں لیکن اس پہ عمل بھی ہونا چاہیے اور عمل کرتے ہوئے میں بہت چند لوگ نظر آتے ہیں جو اس بات پہ عمل کر رہے ہیں اور کھیلوں کو سپورٹ کر رہے ہیں فروغ دے رہے ہیں اس میں سرے فیرس جو ہے وہ ملر ٹریکٹرز لیویٹڈ کا نام سامنے آ رہا ہے بلکل اور آج کی تقریب کے چیف گیس جناب لیفٹنینٹ کرنل ٹائڈ مختار احمد بھٹی صاحب ہیں میرے پاس موجود ہیں ان سے جانا چاہوں گی کیا کہیں گے کھیلوں کے حوالے سے کھیل کے میدان کتنے آباد ہونے چاہیے اور بچوں کو کیا ترغیب دینی چاہیے اور اس کے علاوہ بھی ان سے دیگر سوال بھی کریں گے لیکن آج کی اس تقریب کے حوالے سے پہلے پوچھنا چاہوں گی کھیلوں کے حوالے سے ان کی اہمیت افادیت کیا کہیں گے جی سر کیا کہیں گے آپ میڈم اسلام علیکم کیا ہے آپ ٹھیک ہیں جی خرید سے سب سے پہلے تو میں آپ کو ملت کے بارے میں بتاؤں گا کہ جس طرح ایگری کلچر جب ہم بات کرتے ہیں تو ایگری کلچر فارمنگ کے ساتھ ایگری لائف سٹاک بھی ہے تو وہ یہ پاکستان کی بیک بون ہے اور جو فارمر ہے لائف سٹاک والا یا ایگری والا وہ جس طرح پاکستان کی بیک بون ہے فارمر کی بیک بون ملت ہے ملت ایک ایسا ادارہ ہے جس نے ہمارے فارمر کو پاکستانی فارمر کو ایک نئی نئی چیزیں نئی نئی اجادات کے ساتھ اس کی تمام قسم کی ریکوائرمنٹ پوری کی ہیں اور انشاءاللہ پوری کر رہا جس طرح جس طرح اس کی ضرورتیں بڑھتی جا رہی ہیں ایک ایسا ادارہ ملت ٹریکٹرز ہے جو ایک فارمر کی ہر قسم کی ضرورت کو پورا کرتا جا رہا ہے اور اگر میں سپورٹز کے حوالے سے بات کروں اس میں بڑی تفسیر سے بات کر سکتا ہوں بعد میں بھی شک بات کر لیں ہم اسے سوال کر کے بھی لیکن میں اس میں بات کروں کہ سپورٹز کے حوالے سے آپ نے کہا کہ سپورٹز کے مدان کو عباد کرنا چاہیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ملت ٹریکٹر نے پاکستان کے ذراعیت کے مدانوں کو عباد کیا ہے اس میں کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں ہم چھوٹے سے لے کے ابھی اس ای تک دیکھا ہے کہ ملت ٹریکٹر ہی ایسا ایک عدارہ ہے جو پاکستان کی رورل عبادی کو انٹرٹین کر رہا ہے اور ہمارے مدانوں کو کھیتوں میں تبدیل کر رہا ہے اب ملت ہی ایک ایسا عدارہ ہے جو اربن ایریا میں کھیتوں نہیں ہیں نا اربن ایریا پر لوگ ہیں یہ ایکٹیوٹی ان کی گیمز ہے سپورٹز ہے باقی ایکٹیوٹی ہیں ان کی بڑائی لکھائی تمام چیزیں ہیں تو اربن ایریا میں ملت انشاءاللہ لیڈ لے رہا ہے آپ کے سپورٹز کے مدانوں کو عباد کرنے میں آپ نے دیکھا گالفنگ میں ہمارا انشاءاللہ نام ٹاپ آف دی لسٹ ہے یہ ٹینس ٹورنمنٹ ہو رہا ہے اس میں انشاءاللہ ہمارا نام ٹاپ آف دی لسٹ ہے اس نام باقی کتنے ایسے سپورٹز ایونٹ ہیں ملکہ آپ لوگ کور کرتے رہتے ہیں جن میں اللہ کا فضل ہے کہ ہم ملت والے آگے ہیں آگے ہیں صرف رورل ایریا کو عباد نہیں کر رہے ہم سپورٹز ایونٹ کے ساتھ اربن ایریا میں بھی پوری کی پوری اکٹیویٹی کو سپانسر بھی کرتے ہیں سپورٹ بھی کرتے ہیں اور اس میں پارٹیسپیشن بھی کرتے ہیں میں خود ایک فارمر فیملی سے میرا تعلق ہے فارمر کتنی قسم کے ہیں پانچ اکڑ کا فارمر بھی ہے دس اکڑ کا بھی مربع کا بھی دس مربع کا فارمر بھی ہے اور جس طرح فارمر مختلف ہیں اس طرح ان کے کام بھی مختلف ہیں اب جو ملت ہے ہم اپنے فارمر کی ریکوارمنٹ کو اور اس کے قدو کامت کو دیکھتے ہیں جو پانچ اکڑ کا فارمر ہے اس کے لیے بھی ہم نے چھوٹا ٹیکٹر تیار کر دیا جو درمیان والا اس کے لیے بھی تیار کر دیا دو سو چالیس تیار کر دیا چھوٹے کے لیے بڑا جو ہے دو سو سار تیار کر دیا اور جو اس سے بڑا ہے اس کے لیے تیار کر دیا اور میں ایک ضروری بات آپ کروں ایک زمانہ تھا کہ یہ دوزر بغیرہ چلتے تھے رورل ایڈیا میں زمینوں کو ٹھیک کرنے کے لیے اور بڑے بڑے جنگل تھے ان کو ٹھیک کرنے کے لیے ابھی ہمارا جو 385 ہے اس نے پاکستان میں دوزر کو ریپلیس کر دیا ہے ابھی آپ کو دوزر کی ضرورت نہیں اس پر ایکسپنسز بہت زیادہ آتے ہیں آپ 385 لیں اور آپ اس کو سالوں سال چلائیں اور ہر قسم کی وہ ضرورت پوری کرتا ہے وہ ٹریکٹر کی ضرورت پوری کرتا ہے وہ ہارویسٹنگ کی ضرورت پوری کرتا ہے وہ آپ کے دوزر کی ضرورت پوری کرتا ہے ارتورت کی ضرورت پوری کرتا ہے اور وہ اس کے مطابق ہے جو آپ کی ضرورت ہے اس نہ ابھی کسان ہے ابھی کسان کوئی ایک فصل نہیں لگاتا ہے وہ گنہ لگاتا ہے چاول لگاتا ہے گندم لگاتا ہے وہ چنے لگاتا ہے وہ سبزی لگاتا ہے باغ لگاتا ہے ان تمام ضروریات کو ملت اپنی مشینری کے ساتھ پورا کر رہا ہے اور ابھی اور آگے سٹیپ لیں تو یہ گندم کی جو کٹھائی ہوتی ہے ایک وقت تاکہ بندے لگا لگا کے گندم دس دس بیس بیس بندے لگے ہوئے ہیں اور دو دو مینے لگ جاتے ہیں ابھی اللہ کا فضل ہے کہ ملت ریکٹر اس میں ہارویسٹر لارہا ہے اس میں چاپر لارہا ہے اور چاپر کے سسٹم لوگوں کو دے رہے ہیں اور سب سے خوبصورت بات میں آپ کو بتاؤں کہ ہم ہماری جو ٹیمیں ہیں یہ رورل ایریا میں جا کے لوگوں کو ٹرین کرتی ہیں لوگوں کو بتاتی ہیں کہ اس کا یوز کیا ہے اچھے طریقے تاکہ مشینری ڈیوریل بل ہو اور وہ زیادہ خراب وہ تو ہم آری ورکشاپے بھی ہیں لیکن چھوٹی موٹی جو ان کی خرابی ہے وہ خود درست کر لیں اور ایک ٹریکٹر کے ڈرائیور تک ہم اس کو ٹرین کرتے ہیں تاکہ اس کو ورکشاپ جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے چھوٹی سی چیز ہوتی ہے وہ جارہ پریشان ہو جاتا اس کو سمجھ جاتی ہے وہ اس کو لے جاتا ہے ورکشاپ پہ وہ گھر پہ کھڑے ہوکے ایک ڈرائیور کی اس کو ٹھیک کر لیں اور ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں پاکستان میں گاڑیاں سوزوکی کار ہے ٹیوٹا کار ہے ابھی سوزوکی اس لیے مشہور ہے کہ کہیں جانے کی ضرورت نہیں یہ گھر پہ ٹھیک کر لو اور ملر ٹریکٹر ایک ایسا ٹریکٹر ہے کہ آپ کا ورکشاپ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ گھر پہ بھی اس کو ٹھیک کر لیں اور اس کی اسیسری اس کے ایککپمنٹ اس کے آئٹم تمام چیزیں آپ کو ایک چھوٹی سے چھوٹی شاپ سے لے کے بڑی سے بڑی سٹور پہ ملتے ہیں دستیاب ہیں ہر جگہ بھی دستیاب ہیں ایون یہ چوک میتلا چوک فلانا چوک فلانا چوک ان چوکوں پہ آپ کو بھی لیں فتوالہ چوک ہو گیا، شرک پور چوک ہو گیا، ملکہ یہ چھوٹے چھوٹے دکاندار بھی لے کے ہماری چیزیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہماری جو ایکپیمنٹ بنانے کی علیدہ ایک فیکٹری ہے، ایمیل کے نام سے، ملت ایکپیمنٹ لیمیٹیڈ، یہ ٹریکٹر بنانے کی علیدہ پورا ایک فیکٹری ہے۔ تو ہم پہلے اتنا ہمارا ایکپیمنٹ نہیں تھا، لیکن ابھی اللہ کا فضل ہے کہ ہنڈر پرسنٹ ایکپیمنٹ جو ہم ساتھ سپورٹ کر رہے ہیں چیزیں جو خراب ہوتی ہیں اس کو ریپلیس کرنے کے لیے ہمارا سارا پورا اپنا سسٹم ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نئی سے نئی مشینری انٹرڈیوز کروا رہے ہیں تاکہ فارمر کی ہر ریکوائرمنٹ ہر چیز کو پورا کیا جا سکے۔ ابھی کوئی ایسی فصل نہیں ہے جس میں ملٹ ٹریکٹر کی کنٹریبیشن نہ ہو اس کو بیجنے سے لے کے اس کو بڑا ہونے تک اس کو کاٹنے تک اس کو منڈی میں لے جانے تک اور اس کو کسی بھی شیب میں لانے تک ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہیں اور ساتھ ساتھ رہیں گے پاکستان ایک ذریع ملک ہے اور اس کی بیک پون ملٹ ٹریکٹرز ہے اللہ حمداللہ جو اس کی فارمر کی تمام قسم کی ریکوائرمنٹ کو پورا کر رہی ہے اچھا سر اس میں تو کوئی شکلی معاشرہ نمبر ون کمپنی میں جو ہے وہ نام آتا ہے ملٹ ٹریکٹرز کا ایک آپ لوگوں نے سر ابھی آپ نے بھی ذکر کیا ٹریننگ سیشن کروائی تھی بڑا اپریشیٹ کیا گیا کسانوں کی جانب سے کہ یہ بڑی زبردست چیز ہے اور گھر کی دہلیز پہ ان کو وہ سروس فراہم کی گئی آگے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں بھی اسی طرح کے اقدام آج جاری رہیں گے دیکھیں میڈم ہم نے صرف ایک سیشن نہیں کیا اس سیشن کو ہم پرمنٹ اس ایریے کے لیے ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں ایریہ تقسیم کر لیں کہ اس مینجر کا یہ ایریہ ہوگا تاکہ لوگوں کے پاس کانٹیکٹ نمبر آ جائیں پکہ اس کے ساتھ اٹیشٹ ہو اور یہ مستقل رہے گا یہ نہیں کہ ٹریننگ ختم کر کے ہم واپس آ جائیں گے نو اس ٹریننگ کو ہم جاری رکھیں گے جاری ساری رکھیں گے کیونکہ انشاءاللہ ملت کا نام قیامت تک جاری ساری ہے اور جو ہم سٹیپ لے رہے ہیں ان سٹیپ میں کوئی یہ نہیں کہ یہ مکمل کرنے کے بعد بند ہو جائیں نہیں اس کو مزید انہانس کریں گے مزید جو فارمر کی ضرورت ہے اس کے مطابق اس میں چینجز لے کے آئیں گے اب یہ کوئی ایسا ایریہ ہے کہ ہم تسیل لیول پر فرض کرو ہم کرتے ہیں ایک ورکشاپ کرتے ہیں اب ہمیں ریکوارمنٹ آتی ہے کہ تسیل لیول پر بہت زیادہ لوڈ ہے اس کو یونین لیول پر لے جاؤ ایک تسیل میں 8-10 یونین ہوتی ہیں اس کو یونین لیول پر لے جائیں گے اب ہم دو ٹیمیں بنا دیتے ہیں کہ چار پانچ یونین کانسل کو ایک ٹیم دیکھ لے اور چار پانچ یونین کانسل کو ایک ٹیم دیکھ لے اس سے بھی اگر ورکلوڈ زیادہ ہوتا ہے تو یونین کانسل کے درمیان ہم تقسیم کر دیں گے فوری طور پر فیصلے کیے جاتے ہیں اب دیکھیں نا جو انٹیریئر پنجاب ہے نا ہمارا اس میں بہت لوڈ ہے یہ فیصلہ باد شہو پورا کجران والا یہ آپ کا وزیرہ باد سے لے کہ جزاری ایریا ہے مفتان تک سہی وال تک آگے تو سندھ کا ایریا شروع ہو گیا نا تو یہ ایریا ہم اپنی ٹیموں سے کور کر رہے ہیں اور اس سال دو ہزار بائیس میں ملت ٹریکٹر نے سندھ میں اپنی ٹیموں کو انڈکٹ کر کے ہم نے ٹریننگ دینی شروع کر دی ہے جو پہلے نہیں تھا اللہ کا فضل ہے کہ ہم پورے پنجاب کو کنٹرول کر رہے ہیں باقی سوبوں کو کشمیر تک گلگے تک کنٹرول کر رہے ہیں میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ میں سیح چین میں جابتے ہیں تو وہاں پہ بھی دو سو چالیس سے ہم لوگ راشن اوپر لوڈ کرتے تھے یہ ایک ایسی چیز ہے ایک ایسی آئیٹم ہے ایک ایسی گاڑی ہے جو اوپر پہاڑوں تک کر کے برف کے اندر یہ ہمارا اوپر راشن لے جاتی تھی یہ دو سو چالیس کیسی چیز ہے اب یہ ہم سندھ بھی شروع کر رہے ہیں اور سندھ بھی ہماری ٹیمیں انڈکٹ ہو چکی ہیں وہ پوری ٹریننگ وقعہ پہ لوگوں کو دے رہی ہیں اور اس کے تمام جو ہمارے ایڈویٹائزمنٹ وہ ہم سندھی زبان میں کر رہے ہیں تاکہ ایک عام بندے کو سمجھ میں یا اس کو انڈرسینڈ کرنے میں کوئی مشکل درس پیش نہ آئے بہت شکریہ سر آپ کا میں ایگری کروں گی کرنل صاحب کے ساتھ کہ پاکستان کی زراعت اور ملٹ ٹریکٹر نہ صرف ساتھ ساتھ ہیں بلکہ کسان کے دل کی دھڑکن ہے ملٹ ٹریکٹر کیونکہ زراعت چلے گی تو ملک چلے گا جی ملٹ ٹریکٹر نے زراعت کے ساتھ ساتھ کھیلوں کا میدان بھی سجا رکھا ہے بات کریں گے ملٹ کے حوالے سے جو آج یہاں پہ ایونٹ ہو رہا ہے ٹریکٹر کے حوالے سے زراعت کے حوالے سے کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تمہیں اپکا شکریہ ادا کرتا ہوں اور لاہورنگ کا کہ انہوں نے موقع دیا اور ہمیں میڈیا پہ لے کے آئے ملٹ ٹریکٹرز ماشاء اللہ جی پچاس سال سے جہاں پہ قوالیٹی ٹریکٹرز پروڈیوز کر رہی ہے وہی پہ ٹریکٹرز کے ساتھ ہم سپورٹس کے اندر میدانوں کو بھی سجا رہے ہیں ٹریکٹرز کے ساتھ اس سے پہلے ہم نے گولف گولنس کپ گولنومیٹ ٹریکٹرز نے اس سے پہلے فلاس کی اگزیبیشن تھی اس طرقے سے یہ ہم ملک کا ایک سافٹ ریمج پوری دنیا کو دے رہے ہیں کہ جہاں پہ ہمیں بڑی مخطرنا قسم کی ہمارے خبریں سن رہے ہیں وہاں پہ ملک ٹریکٹرز کوشش کر رہی ہے کہ پاکستان کا جو سافٹ ریمج وہ دنیا کو دکھایا جائے تو اس کے اندر ہم جہاں پہ یہ سپورٹس کو بات کر رہے ہیں وہاں پہ ہم پھولوں کی پروجیکشن دے رہے ہیں اور لاہور کے اندر دونوں عاشے لگتی ہیں پھولوں کی ان کے اندر بھی پارٹسپیٹ کرتے ہیں اور ملک ٹریکٹرز پچھلے تقریباً پچیس تیس سال سے ٹاپ اور ون کر رہا ہے اس کو اور الحمدللہ ہم اسی اسی سلسلے کے اندر بیگم صدر پاکستان ڈکٹر آرف علی صاحب کی بیگم صاحب نے بھی ہمیں ایوارڈ دیا ہے سومینئر دیا ہے کہ ہم نے الحمدللہ ورلڈ کلاس جو گلے دودی پھول وہ پروڈیوسری ہیں تو ٹیننس کے والے سے ہم کہتے ہیں الحمدللہ چیرمن سکندر مصطفہ خان صاحب اور ان کی ٹیم ماشاءاللہ اس وقت جہاں پہ کوالیٹی ٹیکٹر کی بات کر رہے ہیں وہیں پہ وہ کہہ رہی ہیں کہ ان سپورٹس کے میدانوں کو یہ بات کیا جائے ینگ جنریشن کو یہ جو اس وقت نشے کی احواد پوری دنیا کے اندر پھیل رہی ہے تو یہ واحد راستہ ہے سپورٹس کا کہ جہاں کوشش کر کے ان نوجوان نسل کو ہم دوبارہ سے میدانوں کی طرف لے کے ہیں جب یہ میدانوں میں آئیں گے اپنے آپ کو یہاں پہ اپنے آپ کو کھپائیں گے تو یہ موبائل کو جو اتنا ٹائم دے رہے ہیں جو ہم نیگٹیوٹی کے اندر ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں ہماری نوجوان نسل جنہیں آگے بڑھ کے ہماری اس قوم کی باغ دور کو سنبھالنا ہے تو جب تک ان میدانوں کو باد نہیں کریں گے اس وقت تک ہم اس پہ کامیاب نہیں ہو سکتے بہت شکریہ اس ایونڈ کے حوالے سے میں بات کروں گی میرے ساتھ موجود ہے رشید ملک صاحب پوچھتے ہیں کہ ٹینس کتنا ضروری ہے بچوں کے لیے اور کھیل کے حوالے سے کیا کہیں گے بڑی ہی جو ہے وہ خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے بچوں کو ٹرینڈ بھی کیا ہے اور آج کی ایونڈ کے حوالے سے میں جانا چاہوں گی جی رشید صاحب کیا کہیں گے آج کی اس ایونڈ کے حوالے سے دیکھیں جی یہ سیکنڈ ٹائم ہے ملٹ جونیر نیشنل ٹینس جونیر نیشنل چیمپنشپ کا آغاز ہے اور آج فائنل آپ دیکھ رہی ہیں کہ ہمارے ٹاپ پلیئرز کھیل رہے ہیں اس میں بلال آسیم is already selected in the Pakistan جونیر ٹیم ڈیویس کپ ملیشیا کے لیے تو ٹاپ پلیئرز آپ کے سامنے ہیں and I appreciate all the efforts of ملٹ ٹریکٹر and I must thank the chairman also Sikander Mustafa خان صاحب اپناتے ہیں and I also colonel مختار صاحب ان کی پوری ٹیم عمران ایوب صاحب سارے اپناتے ہیں we have been very خرشید صاحب all the team has been very grateful and they have been very kind and they have been very helpful جونیرز کا جہاں تک تعلق ہے ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے جی جونیر ڈیویلپمنٹ سرکٹ کو سٹرونگ کیا جائے اور میری کوشش یہی رہی ہے آج کوئی پچھلے دس سالوں سے کہ اپناتے ہیں ہم جونیرز کے زیادہ زیادہ ٹورنمنٹ کرائیں اور اس لحاظ سے آپ دیکھ رہی ہیں کہ یہ لڑکے جو ہیں کبھی ٹورنمنٹ کے فائنل میں نہیں آتے تھے جو آج فائنل میں آ رہے ہیں تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں دیویلپمنٹ is there but the government and the private sector little bit has to take care of these top players کیونکہ ان کا صرف پانچ سال کا ایک span ہوتا ہے پلئئر کا اگر اس کو اس ٹائم پر پیسے نہ ملیں یا ٹور نہ ملیں تو I don't think اپنا they can perform اور یہ لڑائی جو ہے اب ان کی باہر کی ہے پاکستان کے لحاظ سے domestic circuit is very strong ہم نے کرا ہوئے ٹورنمنٹس ہو رہے ہیں but ان کے جب تک یہ باہر نہیں لڑیں گے جساں احسام کو میں نے لڑائے اس لیے اس وقت تک یہ top آپ کی level پر نہیں perform کر سکیں گے جہاں پہ ایشن level ہے یہاں پہ commonwealth games ہیں یہاں پہ ایشن olympic تو tough ہو جاتا ہے اس کے بعد جو ہے آپ کی south asian games ہیں you know everything is like that ہم نے اگر ہم نے gold جیتا ہے یا silver جیتا ہے اپنا south asian games میں تو they can also do that اگر یہ آج میند اتنی ہوئے گی تو انشاءاللہ یہ سب کچھ ہوگا ابھی میں 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 بہت بڑا camp کر رہا ہوں پاکستان ڈیویس کپ ٹیم کے یہاں پہ اور خود i will be the camp commandant to do the all the top جو کریم ہے جونئرز کی اس کو select کر کے ان کا camp ہوگا for six weeks یہ ساری چیزیں ہیں کہ ہمیں اپنا جو private sector ہے اس میں آکے سوڑا contribute کریں اور اس کو successful کریں اور انشاءاللہ آپ آنے والے سالوں میں آپ دیکھیں گے ہم کچھ gap complete کریں گے ہمارے دس اور آٹھ پہ بہت کام ہو رہے ہیں اور چھے اور آٹھ میں بھی اپنا سارے top players جو ہیں آپ 10 میں آگئے ہیں تو انشاءاللہ we are working on that اور انشاءاللہ امید پوری ہے اللہ سے کہ اپنا یہی پنجاب کے top players جساں پہلے آتے تھے اب بھی آپ میں دیکھا اتشام ہمائیوں اور حسنین علی رزوان under 14 پاکستان ٹیم کو پریزنٹ کر رہے ہیں سری لنکا میں بلال آسیم ملیشیا میں ابھی جا رہی ہیں ٹیمیں تو مطلب ہمارے پنجاب سے بہت کام ہونے کی وجہ یہی ہے کہ آج players یہاں perform کر رہے ہیں یہاں پہ والدین سے بھی بات کریں گے جن کے بچوں نے حصہ لیا ہے گیم میں اور بچے بھی کافی زیادہ excited نظر آ رہے ہیں ان سے بھی بات کریں گے لیکن parents کا کیا کہنا ہے آج جنئر ٹینس ٹونامیٹ کو لے کے بات کریں گے کیا کہیں گے اسلام علیکم میں ملیٹ اٹریکٹر کا شکر ادا کرتی ہوں جنہوں نے یہ ٹونامیٹ کیا ہے اور بچوں کو اچھی پرفومنس دینے کا موقع دی ہے میں ایزے خود پلیئر اولون ٹینس کی وابدہ میں آپ کو ٹینس ٹیم کی کوچ ہوں اور یہ میری بیٹی اب میں نے اس کو شروع کروایا یہ انڈر ٹین اور انڈر ایٹ انڈر ٹین میں جو ہے یہ سمی فائنل ہاری ہے اور انڈر ایٹ میں یہ وینر ہے تو میں ان کا بہت شکر گزار کرتی اسی طرح کہ ٹونامیٹ ہوتے رہیں گے ہمارے ملک میں ہمارے شہر میں اور بچے جو ہیں آگے مزید نکلتے رہیں گے بہت زیادہ مصروف رہیں گے یہ بہت زیادہ ہے کرونا کی وجہ سے بچے گار بیٹ کے موبائل فون اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے کہ یہ ایکٹیویٹی بچوں کے لیے بہت ضروری ہے کوئی بھی گیم سوزوئی نہیں لون ٹینس کوئی بھی گیم ہو بچوں کے لیے بہت ضروری ہے خبر آپ نے سنائی ہے ماشاءاللہ کے بیٹی نے ایک کمپیٹیشن وین بھی کیا ہے جی بیٹا کہنا ہے آپ کا ایمن آپ کو بہت بہت مبارک ایمن آپ نے وین بھی کر لیا یہ کمپیٹیشن یاس تو کیا شوق ہے آگے کھیلنا چاہتے ہو انٹرنیشنل لیول پر بھی کھیلنا چاہتے ہو جی تو کیا مطلب کہ آپ نے اس کو پروفیشن کے طور پر لینا ہے یا کس طرح سے پلیئر بننا ہے نا ماما کی طرح نا آپ نے ایمن کو تھوڑی سے شرم آرہی ہے لیکن وہ بڑی زبردست ماشاءاللہ پلیئر بچی ہے اور آگے مستقبل میں بھی اس کو لے کے چلنا چاہتی ہے دیگر پیرنٹ سے بات کرتے ہیں بات ہو رہی ہے جونئر ٹینس ٹورنمنٹ کی تو میرے پاس جونئر بچے موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں اور بڑے ایکسائٹیڈ نظر آرہے ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ آج کا جو یہاں پہ کمپیٹیشن ہے یہ دیکھنے آئے ہوئے ہیں جی بٹا کہنا میں آپ کا ہے ممنون باری ممنون باری آپ کھیلے کے لیے آئے ہیں یہاں پر آپ کو اچھا رکھتے ہیں ٹینس کھیلنا اچھا لیکن آج آپ کو کھلا آنی رہی میڈل لینی ہے اچھا زبردست اور آپ کے نام ہیں محمد احسان ملک اچھا محمد احسان باری نام ہے بچے کا آپ کو بہت شوق ہے ٹینس پلیر بنے کا خود سے شوق ہے زبردستی کہہ دیا ماما بابا نے خود سے خود سے شوق ہے کتنا اچھا کھیل لیتے ہیں اچھا کھیل لیتا ہوں تو ابھی تک کوئی آپ نے کمپیٹیشن کیا بہت کیا جیتے ہیں جیتوں چلے جی محمد احسان تو جیت بھی چکے ہیں اور کھیل بھی چکے ہیں اور ان کے اس نے اور اس نے فورٹی فور میڈل جیتے ہوئے ہیں ابھی تک سان باری نے اور اس نے ففٹین میڈل جیتے ہوئے ہیں وینرز ہیں اور یہ فرسٹ اور سیکنڈ آتے ہیں انڈریٹ میں یہ پاکستان کا چمپین رہا ہے یہ پنجاب کا یہ پاکستان کا ہو گیا ہے جی آج ایک بڑی ہی ایک سائٹیڈ نیوز ہے میرے پاس اس وقت کے آج کا جو یہ ٹینس ٹورنمنٹ جو بچے جس بچے نے وین کیا ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ یہاں پہ میرے پاس موجود ہے ان سے بات کریں گے بڑا ہی خوشی کا لمحہ ہے یہ والدین کے لیے یقیناً ان کی محنت اور دعاوں کا نتیجہ ہے کہ آج ان کا بچہ جو ہے وہ جیت گیا ہے بات کریں گے ان کے والدین سے کہ کتنا کنسرن رکھتے تھے وہ بچے کو گیمز میں انوال کرنے میں نو سال کا تھا جب سے اس نے ٹینس چرو کی تھی اور ابھی یہ ففٹین یئرز کا ہو گیا ہے اور ماشاءاللہ اس ٹورنمنٹ میں اس نے انڈر سکسٹین سنگلز اور انڈر ایٹین سنگلز دونوں ٹائٹل وین کی ہیں آج کی بھی اس کا مطلب ہے کہ جو جیت ہیں اس میں والدہ کا بھی برابر کا ہاتھ ہے اور ان کی خوشی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے ان کے چہرے سے بہت مبارک و جناب بہت شکریہ اسلام علیکم جی بہت شکریہ جزاک اللہ خیر کتنی قربانیاں دی ہیں اس کو یہاں تک پہنچانے میں بہت ساری جاگنا پڑا سردی گرمی کچھ نہیں دیکھا ہم لوگوں نے محنت وصول ہو گئی ہے اور بلال سے بھی پوچھیں گے یہ آخر کارات جیتے ہیں ابھی میں نے جونیٹ ڈیویس کپ کھیلنے جانے یہ اپریل میں تو ملیشیا جانے میں نے انڈر سکسٹین کی ٹینگ پر ساتھ بلال کی جیت دراصل پاکستان کی جیت ہے اور اگر انٹرنیشنل طور پر بچا کھیلے گا تو پاکستان کا نام اور بھی روشن ہوگا بہت شکریہ آپ میرا نام امیر مزاری ہے اور جی میں ٹینس کھیلنا چاہتا ہوں آگے اچھا کھیلنا چاہتے ہیں ابھی تک آپ نے کتنا کھیل چکے ہیں کوئی ون بھی کی ہے کبھی ہارے بھی ہیں جی بہت دفعہ آ رہا ہوں بہت دفعہ جیتا ہوں اسلام علیکم میرا نام حاجر سہیل ہے اور میں پاکستان نمبر ون ہوں انڈر ٹین کیٹرگری میں اور آج میں نے انڈر ٹین وینر کی ٹروفی جیتی ہے میرا نام عبد الرحمن ہے میں انڈر ٹویلو میں ٹاپ فائیو میں ہوں میں پانچ سال بعد اپنا کیریئر بنا چکے ہوں گے انشاندہ سبختہ and پانچ سعیال iskği نتنا کچھ ہونٹا تک کشاندہ quہت بہت نے چکے ہونٹا敢 موس shouldn't what اس نے ایک بہترین استعمالے والا مجھے واکے ہیں موسیقی 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 جن میں ملک بھار سے سینگڑوں فرنچائز ہی نے شرکت کی آئی سی ایس کے بزنس پارٹنر کنونشن میں چیئرمین تارا گروپ ڈاکٹر خالد حمید گروپ اگزیکٹیو ڈیریکٹر چودری مقصود احمد اور ڈیریکٹر صاحبان اور لائکے تحسین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے نمائیہ فرنچائز میمانے خصوصی کی حیثیت سے سٹیج پر تشیف فرما تھے چیئرمین ڈاکٹر خالد حمید گروپ اگزیکٹیو ڈیریکٹر چودری مقصود اور او آئی سی ایس کمپنی کے ڈیریکٹر ڈاکٹر شہریار اور آئی سی ایس کمپنی کے ڈیریکٹر ڈاکٹر شہریار خالد سیلز مین جام اسود نے خطاب کیا اور کرونا کے باوجود آرہ گروپ کی جدید ترین ٹیکنالوجیز کو مطارف کروانے کا کارنامہ اور مستقبل کی کاروباری حکمت امبلی پر بھی روشنی ڈالی گئی آخر کار میں اس وقت موجود ہوں چیئرمین تارہ گروپ کے پاس اگر انہیں مفقر زراد کہا جائے تو زیرہ بہتر ہوگا کیونکہ آج جس طرح سے انہوں نے الیبریٹ کیا ہے یہاں پہ زراد کو اپنے فرنچائزی کے سامنے نئی نئی جہتے مطارف کروائی ہیں انہیں موٹیویٹ بھی کیا ہے اور مزید زراد کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے حکومت سے کیا تو اقوات رکھتے ہیں اور پاکستان میں زراد کہاں کھڑی ہے ان سے پوچھتے ہیں سر کیا کہیں گے بہت شکریہ آپ کا جی آپ نے ایز یوجیل ہمارے پروگرام میں آپ تشریف لائیں تو میں پہلے تو آپ کا شکر گزار ہوں دوسرا کیا کہ ہمارا پاکستان جو ہے کہ یہ ذری ملک ہے اور پاکستان کا کوئی بھی سیاستدان ہو کوئی بھی گورنمنٹ ہو سب باتیں کرتے ہیں کہ اگر پاکستان کا مستقبل ہے پاکستان کی اگر ترقی ہے پاکستان کی اکانومی کے اگر مسائل ہیں تو وہ زراد میں ہیں لیکن افسوس اس چیز کا ہے کہ یہ باتیں صرف باتوں کی حد تک ہی رہ جاتی ہیں عملی طور پر اس کا مظہرہ نہیں ہوتا تو میری گورنمنٹہ پاکستان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ان باتوں کی بجائے عملی مظہرہ کیا جائے اور واقعی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ زراد جو ہے وہ پاکستان کی ریڈ کی ہڈی ہے اور اکانومی اسی سے چلنی ہے ہم ایٹم بم تو ہم نے بنا لیا ہے اپنی سردوں کی تحفظ کے لیے لیکن اپنے ملک کی بائیس کروڑ عوام کے تحفظ کے لیے جب تک ہماری زراد بہتر نہیں ہوتی اس وقت تک ہم ترقی نہیں کر سکتے تو لہٰذا ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو ہمارے جتنے بھی گورنمنٹ کی مشینری ہے اس کو عملی طور پر اس کے اوپر کام کرنا چاہیے اس میں سب سے بڑا کام یہ ہے کہ جو ڈیمز ہیں ان کی رفتار تیز کی جائے کالا باغ ڈیم کو سیاست کی نظر سے نکال کر اس کو عملی شکل اس کو دی جائے کالا باغ ڈیم بننے سے پاکستان کے تمام صوبوں کے پانی کے مسائل بھی حل ہو سکتے ہیں اور انرجی کے مسائل بھی حل ہو سکتے ہیں اور وہاں سے ہم جو پانی کی بجلی ہے وہ سستی ترین بجلی حاصل کر سکتے ہیں تو لہٰذا چیزوں کو پولیٹی سائز کرنے کی بجائے ایک خلوص نیت کے ساتھ ہماری جو گورنمنٹ کی مشینری ہے ہمارے جو افواج پاکستان ہیں ان کو پاکستان کی زراعت کے لیے وہ کام کرنا چاہیے اچھا میں یہاں پہ ناظرین سے یہ بھی شیئر کرنا چاہوں گی چیرمنٹارہ گروپ ڈاکٹر خالد حمیر صاحب کموں بیش بیس سال پچیس سال سے زراعت کے شعبے میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں سر ایک بڑا اہم سوال ہے آج آپ کس حد تک مطمئن ہیں جو آپ کے لوگ کام کر رہے ہیں جو آپ نے ایک سپاہی بھیجے میں فیلڈ میں ان سے کس حد تک مطمئن ہیں دیکھیں ہم کنٹینیوز پچھلے بیس پچیس سال سے اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں لیکن ابھی بہت بڑی گنجاش موجود ہے ابھی ہماری فی اکڑ پیداوار کپاس ہو گنہ ہو گندم ہو مکعی ہو بہت کم ہے اس کے اوپر بہت محنت کی ضرورت ہے اور اس کے لیے پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ جو ہے اس کی بہت ضرورت ہے ہمارا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے گورنمنٹ کے مقابل میں بہت منظم ہے اور خاص طور پر جو تارہ گروپ ہے وہ اپنے فیلڈ افیسر کے ذریعے سے اپنے ٹیرٹری مینجر کے ذریعے سے صرف صرف پروائیڈ کر رہے ہیں فارمر لیول تک لیکن میری گزارش پھر یہ پبلک سیکٹر سے ہے اس میں اکسٹینشن ڈپارٹمنٹ ہے پیسٹ وارنک ڈپارٹمنٹ ہے تو مینجمنٹ سے میری یہ ریکویسٹ ہے انتظامیاں سے کہ ان کو مارکیٹ کمیٹیوں میں ریٹ کنٹرول کرنے کی بجائے ذمیدار کے سرسل دینی چاہیے اس وقت جو محکمہ ذراعت ہے یا تو وہ خاد کے ٹرک پکڑ کے کھڑا ہے یا وہ گندم کے گدامے کے اوپر بیٹھا ہوگا ہے یا وہ مارکیٹ کمیٹیوں میں بیٹھا ہوگا ہے اس کے برعکس کے ان کو فیلڈ میں رہنا چاہیے یہ ٹکنالوجی متعرف کریں اور ٹکنالوجی کے ذریعے سے پیداوار میں اضافہ کیسا ہو سکتا ہے انہوں نے جو پرائس کنٹرول کمیٹی ہیں ان کو محکمہ ذراعت کو لگا دیا ہے لہٰذا یہ انتظامیاں کا کام ہے جو متعلقہ ڈپٹی کمیشنر ہے اور کمیشنر ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنی ایک الادہ فورس کے ذریعے سے پرائس کو کنٹرول کریں اور محکمہ ذراعت کو اس کا جو اصل کام ہے اس کے اوپر اس کو توجہ دینے کے لیے یہ بہت ضروری ہے تو میں سیکرٹری پنجاب سے ایگری کلچر پنجاب سے وزیر زراعت سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جو ہمارے ذراعت کے محکمے ہیں ذراعت کے محکموں کو ذراعت ذراعی کاموں کے لیے ہی اس کو لگانا چاہیے تو ابھی پرائیوٹ پبلک کے اوپر جو گورنمنٹ ہے اس کا یہ اندھیہ دے رہی ہے کہ کچھ ڈوینز میں پریکٹیکلی طور پر ہم جو پبلک کے لوگ ہیں ان کو کنٹرول کریا پرائیوٹ سیکٹر اور ان سے وہ فیلڈ ورک لے تو یہ ایک بہت ہی اچھا اقدام ہے اس گورنمنٹ کا تاکہ اس پرائیوٹ پبلک پارشپ جتنی بہتر ہوگی اتنی میں اپنے فارمر کی بہتر سفسد کر سکتے ہیں یہ پورے پاکستان سے لگ بھگ کوئی چھے سو ہمارے جو ہیں یہ بزنس پارٹنرز ہیں جو کہ پورے پاکستان سے تشریف لائے ہیں سندھ سے بھی بلوچستان سے بھی پنجاب سے بھی اور کے پی کے سے بھی تو ہمارا جو آج کا مقصد تھا یہاں اکٹھے ہونے کا ان دوستوں کو اکٹھا کر کے ایک میسیج دینا تھا کہ ہم اپنی ملکی معیشت کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں ہمارا جو کاشتکار ہے وہ کس طرح زیادہ پیداوار لے سکتا ہے اور پھر جو عدویات کا استعمال ہے اس کا منصفانہ استعمال کس طرح وہ کرے مقصد پروڈکٹ بیچنا نہیں ہے مقصد اس کی پیداوار کو بہتر کرنا ہے تو اس کو ہم آئی پی ایم پروجیکٹ بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی کیڑا کی بیماری موجود ہے تو اس کے حساب سے سپریہ کیا جائے اور اگر وہ موجود نہیں ہے تو پھر اس پر سپریہ نہ کیا جائے تو یہ جو جو ڈیشیس یوز ہے پیسٹی سائیڈ کا اور پھر ہمارے پاس مایکرو فرٹلائزر ایک تو مایکرو فرٹلائزر ہوتے ہیں جس طرح کہ یہ نیٹو جن ہے فاسورس ہے پوٹاش ہے اس کے علاوہ جو مایکرو فرٹلائزر ہوتے ہیں ان کا بہت رول ہے ہمارے اس کی پیداوار کو بڑھانے میں تو اس پہ ہم نے بڑی ڈیٹیل بات کی ہے دوستوں سے اور دوستوں کو بتایا ہے ہم نے اور اس کے علاوہ جو بنیادی چیز ہے وہ ہے بیج تو شکر الحمدللہ کہ تارہ گروپ کے پاس اس وقت جتنی بھی فصلات ہیں اس میں چاول ہے اس میں گندوم ہے اس میں کپاس ہے میجر کراپس اور ویجی ٹیبلز ان سب کے ہمارے پاس عالی کولیٹی کا بیج اور ہم ہم بلیو کرتے ہیں کولیٹی پر ہم تین سال سے یہ ایونٹ ہم نہیں کر پائے دیو ٹو کوویڈ اور یہ تین سال کے بعد ہی ہمارا ایونٹ ہو رہا ہے پہلے ہم ہر سال یہ کرتے تھے الحمدللہ ہم سب کا جو تعلق ہے وہ ایسے شعبے سے ہے جو کوویڈ کے حالات میں بھی یہ والا شعبہ جو ہے کبھی زیبان پذیر نہیں ہو سکتا اور جو مستقبل ہے وہ جو جنگیں ہیں وہ اب نیوکلیئر وار نہیں ہوا کرنی وہ فوڈ وار ہے جو جو دنیا اس وقت پورا سوچ رہی ہے ہر بندہ سوچ رہا ہے وہ صرف صرف جو ضرورت ہے وہ فوڈ اور فوڈ سیکیورٹی کی ہے اور تارہ گروپ اس فوڈ سیکیورٹی کو انشور کرنے کے لیے اپنی کافشیں کر رہا ہے میں مبارک بات پیش کرتا ہوں ڈاکٹر خالد عمید صاحب کو اور مقصود صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو کہ انہوں نے وہ کام کا بیڑا اٹھایا ہے جو پاکستان کی زندگی اور تقدیر بدلے گا کیونکہ کسان بدلے گا زراعت میں بہتری آئے گی پیداوار میں اضافہ ہوگا تب ہی غربت ختم ہوگی پاکستان تب ہی خوشحال ہوگا زمیدار بھائیوں کے بولتے ہیں سات سا چھاسی تارہ بھیج اچھا ہے گولارچے میں ہمارے پاس اس کی ایورج اچھی آ رہی ہے مستقل یہ جیسے بھیج ہم بول دیں اچھے اچھے مارکیٹم آئے تارہ گروپ کے جس کے ہیں ہم نے بولے وہ لگانا چاہیے جو آج کمپنی سیڈاکٹر صاحب نے جو ہمیں منگوائے بولایا تھا تو تارہ کمپنی جو ہم مصرح سے چار سال سے چلا رہے ہیں اور تارہ سیڈ اترے اچھا ہے جو بدلے میں بلک اچھا گیا ہے اور زمیندار بھی بہت خوش ہے اور ڈاکٹر جو پرڈا کے جو دوائی کے پیسٹی جاتے وہ بھی بیسٹ ہے اور ہمارے یہاں زمیندار بھی بہت خوش ہو گئے ہیں تارہ گروپ دنال سارے پندرہ سال ڈاکٹر صاحب دنال تعلق کے ان دنال بزنس تینہ پہ الحمدللہ انہیں اچھے دوائیاں جتنے سارے علاقے دے فصلیں کو بڑا فائدہ تھے انشاءاللہ آگو تو بھی ہوں آئی سی ایس کے آخری جلاس میں تارہ گروپ کی دوسری سیلز کپنی تارہ کراف سائنسز کے بزنس پارٹنر کنونشن میں عالمی شہرت یافتہ فلاہی دارہ واخوت کے چیئرمن ڈاکٹر امجر ساکر مہمانے خصوصی مدو تھے اس کنونشن میں ڈاکٹر خالد حمید چیئرمن تارہ گروپ کا چودری مقصود احمد ایگزیکٹیو ڈائریکٹر اور سید ناصر شہر ڈائریکٹر سیلز ارماکرنگ نے خطاب کیا تارہ گروپ کے کار ہائے نمائیہ نئی ٹیکنالوجی پر مستقبل کی حکومت عملی اور صدر پاکستان سے پانچ آلہ ترین ایوارڈز میں پچاس سے زائد عالمی و قومی ایوارڈز کے منفرد اداز سے شرکہ کو اگاہ کیا آخری دلاس میں نمائیہ کارکردگی پر فرنچائزی و چیمپینز کو مثالی ایوارڈ دیے گئے اور نقد نامات سے بھی نواز آ گیا حضرین ہم آپ کو دکھایا کہ آج کی کانفرنس میں کس طرح سے بات کی جو چیرمن تارہ گروپ ہیں اور پاکستان میں زراد کی پرموشن کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کس طرح سے اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے اس کے ساتھ ہی اپنی میز بان زبیدہ انور خان کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان